بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں لوکی کی کھیر ریسپی جس کے لیے میں نے 1 کیجی لیے لوکی 2 لیٹر میں نے دودھ لیے 2 کپ میں نے چینی لیے یہ ساگو دانا میں نے لیے 3 سپون اس میں میں پانی ڈال کر اس کو بھگو دیا تھا 15 منٹ کے لیے یہ تھوڑی سی میں نے نارگل لیے یہ میں نے تھوڑے سے بادام لیے ہیں ہاف کپ کے قریب چھے سے ساتھ لیچے لیے یہ تھوڑا سا گرین کلر میں نے لیے چھٹکی بھر ہاف کپ کے قریب میں نے کاجو لیے ہیں جن کو میں نے گرین کر لیے ہیں سب سے پہلے ہم لوکی کو اس طرح سے کٹیں گے دونے طرف سے اب ہم اس کا چھلکہ اتا رہیں گے ہم ہم اس کو دو پیسز میں لیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم اس کو گرین کریں گے بیچ چھوڑا ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گرین کر لیے ہیں اب ہم اس میں ہاف کلاس پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ کالا نہ ہو اس طریقے سے سب سے پہلے ہم اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ کو ہم نے بوائل آئیں بوائل آنے تک پکانا ہے اس طرح سے سب سے اب ہم اس میں چینی شامل کریں گے ساگو دانا جو ہم نے بھگو کے رکھا ہو وہ اس میں شامل کریں گے پانی نکال کے پانی کو ہم نے نکال دیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تاکہ یہ اس میں اچھی طریقے سے گل جائے دودھ کو ہم بوائل آنے دیتے ہیں اب ہم نے جو کدو کو پانی ڈال دیا تھا پانی کے ساتھ ہم اس کو کو فری پان میں اس طریقے سے ڈالیں گے تاکہ پانی خوشہ کو جائے اور یہ گل جائے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گال کر پانی ہمارا خوشہ کو جائے اس میں سے اب ہم اس سے اچھے طریقے سے میچ کریں گے یہ اچھے طریقے سے میچ ہوگے یہ سارا کدو ہم نے جو میش کیا ہے اب ہم بوائل کیا ہے پھر اب ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں جو کاجو ہے جو جس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ اب اس میں ڈالیں گے بہتے زبردست خیر ہماری تیار ہو رہی ہے تھوڑا سا یلو کلور ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا یلو کلور ہم ڈال دیں گے دست میں ٹھوڑ ہونے دیں گے بہتی زفر دست ہماری کھیر تیار ہو گئے یہ اب گاڑی ہو گئی ہے اب تھوڑی سی نارگل ہم ڈالیں گے اس میں یہ تھوڑی سی بدا ہم ڈالیں گے اب ہم بند کر دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے لوکی کھیر ہمارے تھنڈی ہو گیا اب ہم اس بول میں ڈالیں گے اب ہم اس کی گارنش کریں گے اب ہم اس کی گارنش کریں گے ہم یہ کٹویا پدام اب ہم اس کی ڈال دیں گے اس طرح سے یہ نارگل بھی ڈال دیں گے اس طرح سے بہت ہی زبرداز ہماری لوکی کی کھیر تیار ہوئی ہے آپ ضرور بنائیے گا میری ریسپی اپنی دوستوں اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا لائک کرنا یہ ویڈی اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لاتے رہوں اللہ حافظ